ہیلو فرینڈز ویلکم تو ور یوٹیوب چینل سیکسیس منترہ انڈی اور آپ دیکھ رہے ہیں انگلیس سپیکنگ کورس کا یہ ہے لیسن نمبر تھرٹی فور اس میں آج ہم بات کریں گے use of have you ever تو have you ever کا مطلب ہوتا ہے کیا تم نے کبھی تو کیا تم نے کبھی سے سٹارٹ ہونے والے باقیوں کے بارے میں آج ہم جانیں گے ہم ان کو انگلیس میں کیسے بناتے ہیں اور کہاں پہ ان کا use ہوتا ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ اس کو ہم کیسے بنائیں گے تو have you ever کا مطلب ہوتا ہے کیا تم نے کبھی یعنی کہ اس میں ہم use of hedge یا have کا use کریں گے جس میں چکا ہوں چکی ہوں چکے ہیں گئی ہیں گئے ہیں یہ عادی باق کے سب جو ہیں باق میں پریوک کیے جاتے ہیں آئیے اب ہم ان کو ایکزامپلز کے طرح سمجھتے ہیں اور ایک ایک کر کے سارے ایکزامپل کو دیکھیں گے جو ہم ڈیلی لائف میں use کرنے والے ہیں تو فرسٹ ایکزامپل ہے ہمارا یہاں پہ کیا تم نے کبھی مجھے فون کیا ہے تو have you ever تو سب سے پہلے use کریں گے have you ever called me up تو call اب مانے ہوتا ہے فون کرنا بیچ میں object لگاتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے فون کرنا کسی کو تو call me up جو کی third form کا use کیا جائے گا اس میں تو یہ ہو جاتا ہے present perfect ends کے according اس کو ہم بناتے ہیں تو یہاں پہ basically جو ہے have you ever یہ پوری phrasal verb کی طرح use ہوگا لیکن اس میں cable ever کی importance زیادہ ہے اس کا meaning ہوتا ہے کبھی کیا تم نے کبھی اسے دیکھا ہے تو have you ever seen her یا پھر اگر لڑکا ہے تو ہم لڑکی ہے تو her کیا تم نے کبھی تازمہل دیکھا ہے تو have you ever seen the تازمہل تو see کی third form ہے first form see ہوتی ہے second form saw اور third form seen ہوتی ہے next example ہے کیا آپ کبھی تازمہل گھومنے آگرہ گئے ہیں تو have you ever gone to آگرہ اس کے بعد میں other words لگائیں گے to visit the تازمہل یعنی تازمہل گھومنے بیجٹ مانے کہیں گھومنے جانا پیکنک پر تو اس کو ہم بیجٹ بولتے ہیں یا دیکھنا یا برمڑ کرنا کیا آپ کبھی چلیا اگر گھومنے گئے ہو have you ever visited اے جو ہے نا تو یہاں پہ کیول ہم نے چلیا اگر گھومنے کی بات تھی تو یہاں پہ بجٹڈ اے جو لگایا یہاں پہ تازمہل گھومنے کی بات تھی ہے ساتھ مٹھا آگرہ گئے ہو تو آگرہ جانے کیلئے ہم نے gone کی go پروکہ use کیا تھا لیکن یہاں پہ go کی بات نہیں ہے یہاں پہ کیول اور کیول چلیا اگر گھومنے کی بات نہیں ہے بات کی گئی ہے یہ نہیں بتایا کہ کہاں گھومنے گئے تھے کیا کیا اس نے کبھی انگریزوں میں بات کرنے کی کوشش کی ہے تو have he یا پھر see ever tried try guitar form tried to talk in انگلیس تو کیا اس نے کبھی انگریزی میں بولنے کی کوشش کی ہے آئیے اور example دیکھتے ہیں تو next example ہے یہاں پہ کیا کیا تم نے کبھی کسی کی مدد کی ہے تو have you ever helped someone someone مانے کسی کی کیا تم نے کبھی کسی کو مورک بنایا ہے تو have you ever made someone fool تو fool مانے ہوتا ہے مورک اب بنانے کے لئے make کی تلفارم use ہوگی made کیا اس نے کبھی کچھ ever tried to do anything new کچھ نیا anything new مطلب کچھ بھی نیا یا پھر something new بھی ہم بول سکتے ہیں کیا تم نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی اب یہ negative ہے تو کیسے بنائیں گے have you ever not تو یہاں پہ ever کے ترنت واد ہم not کا use کریں گے negative sentence بنانے کے لئے abused some money abuse مانے گالی دینا اور third form میں abuse ED لگ جائے گا next ہے کیا وہ کبھی کسی meeting میں آیا ہے تو have you ever attended any meeting تو meeting کی یا marriage کی ابھی ہم کسی party کی بات کرتے ہیں تو یا تو attend کرتے ہیں یا پھر join کرتے ہیں تو کوئی بھی ایک وروا abuse کر سکتے ہیں next ہے کیا تم نے کبھی عدیات میں کارکرم میں حصہ لیا ہے تو تو have you ever attended a spiritual program اب دیکھیں یہاں پہ بھی program کی بات ہے تو attend کی بات کریں گے اب اس میں جو ہم have you ever پڑھنا ہے تو اس میں ہم نے کہیں پہ ابھی hedge کا use نہیں دیکھا ہے cable have you ever ہی use کرتا ہے دیکھئے یہاں پہ اگر singular سبجیکٹ کی بات کریں تو اس sentence میں c آیا ہے c مانے وہ ہے تو یہاں پہ بھی ہم نے have ہی use کیا ہے کہیں آپ کو confusion نہیں ہونی چاہیے کی hedge کا یا کچھ اور problem ہے next example اور دیکھتے ہیں کیا آپ کبھی سمدری آترہ پر گئے ہو تو have you ever been on a cruise cruise مانے ہوتا ہے سمدری آترہ ٹھیک ہے تو been مانے یعنی سمدری آترہ پر گئے ہو یا وہاں پہ ہوئے ہو کبھی وہاں پہ ہونا تو اس طریقے سے been لگا سکتے ہیں یا پھر ہم یہاں پہ gone کا use بھی کر سکتے ہیں کیا تم نے کبھی کیا تم کبھی پیریس گئے ہو یہ نہیں ہے اس کو کاٹ دیتے ہیں have you ever been to paris ٹھیک ہے تو یہاں پہ کہیں جانے کی بات کرتے ہیں تو جانے کی وہاں پہ ہونے کی بات کر رہے ہیں تو been been لگاتے ہیں کیسے you should be there ہم نے پڑھا تھا تمہیں وہاں ہونا چاہیے یا you should have been there تمہیں وہاں ہونا چاہیے تھا یا تمہیں وہاں جانا چاہیے تھا دونوں میں سے کوئی ایک چیزے use کر سکتے ہیں been تین یا پھر gone کیا تم نے کبھی پچاس لوگوں کی ٹیم کو سنبھالا ہے تو have you ever managed a team of fifty people کیا تم نے کبھی اپنی غلطی سوئکار کی ہے تو have you ever admitted your mistake تو اپنی غلطی your mistake سوئکار کرنا یعنی اپنے آپ میں admit کرنا اس کو ماننا کیا تم نے کبھی کسی کو پریشان نہیں کیا ہے لیکن نگیٹیو پھر سے have you ever not disturbed یا پھر trouble trouble مانے سنکٹ میں ڈالنا یا پریشان کرنا سنبھن یعنی کہ کسی کو اب ہم کچھ ایکزامپل ہیں جو ایکسرسائز کے لئے میں نے دیا ہیں یہاں پہ آپ ان کی پریکٹس کر سکتے ہیں پھر بھی میں آپ کو ایک بار بتا دوں گا کیا تم نے کبھی نوکری کے لئے عاویڈن کیا ہے تو have you ever applied for a job تو کبھی عاویڈن کرنے کا مطلب ہوتا ہے جوب کے لئے apply کرنا کیا آپ نے کبھی کانا پکایا have you ever cooked food کیا تم نے کبھی پچھیوں کو دانا پانی دیا ہے تو have you ever feed the words feed مطلب پچھیوں کو دانا پانی دینا یا کھلانا کسی کو feed کراتے ہیں نا بھوجن feed کرانا تو اس لئے ہم اس کو دانا پانی دینا کے روپ میں use کر سکتے ہیں کیا تم نے کبھی بڑے سپنے دیکھنے کی حمد کی ہے تو have you ever dared to dream big دریم مانے سپنے اور big مانے بڑے تو big dream کی جگہ پہ جو dare to dream ہے یہ پوری بھر ہو جائے گی dare مانے ہوتا ہے حمد کرنا اور ڈریم مانے سپنا اور سپنے دیکھنا ناون اور بھر وہ دونوں ہی ہوتا ہے تو اس لئے big جو ہوگا وہ last میں use ہوگا کیا تم نے کبھی دھومرپان چھوڑنے کی کوشش کی ہے تو have you ever tried to quit smoking تو دھومرپان یعنی smoking کوئٹ مانے چھوڑنا اب کوشش کرنا جو main verb ہے اس کی third form اور یہ جو کوئٹ ہے یہ اس کی first form رہے گی اسی پر یہاں dream as a verb use ہوا ہے لیکن یہ second verb ہے تو اس کی first form use ہوگی تو یہ بھی آپ کو clear ہونا چاہیے اب ہم آج کا ایک quotation ہے جو دیکھیں گے جو کہ سوامی بیویکر نند کے دورہ دیا گیا ہے تو بہت ہی important اور اچھا ہے motivational ہے دیکھئے اس کو انگلیس میں بنائیں گے اٹھو جاغو اور تب تک نہیں رکو جب تک لچ نہ پرابت ہو جائے تو آئیے اس کو انگلیس میں کیسے بنائیں گے دیکھتے ہیں arise awake and stop not till the goal is reached تو arise مانے اٹھو اب ایک مانے جاغو اور تب تک نہیں رکھو and stop not till till مانے تب تک the goal is reached جب تک لچ نہ پرابت ہو جائے نہیں لچ تک نہ پہنچ جاؤ تو اس طریقے سے آپ آسانی سے ان کو convert کر سکتے ہیں بولے میں کافی اچھا لگتا ہے کہیں آپ سپیچ دینے جا رہے ہیں تو آپ اس طریقے کے sentence بیچ میں بول سکتے ہیں تو یہ کافی impressive ہوگا ایک اور quotes ہے دل اور دماغ کے تکراب میں دل کی سنو تو انہیں conflict between the heart and the brain بہت ہی آسان ہے the heart and the brain between یعنی بیچ میں conflict مانے سنگرس ہونا یا تکراب ہونا تو انہیں conflict between the heart and the brain follow your heart اپنے دل کی سنو دماغ کی نہیں تو یہ بہت ہی important quotes تھا تو بنے رہی ہے چینل کے ساتھ جڑے رہی ہے سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور کئے پرابلم ہو تو آپ کمنٹ وارکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کریں آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے پھر نیکس ویڈیو بھی ملتے ہیں دوستانوں تینک یو بھائی کانترہ کبھر نیکس ویڈیو کبھر نیکس ویڈیو